بولیے کہاں کشت ہے بتاؤ تم دور کر دے رہتا نہیں ہے جہاں پر ہو رہا ہے آپ کو برطمان میں ہے کوئی کشت وہ بتائیے آنکھوں میں ہے اور کوئی کشت پیٹ کی پیٹ کی سمجھ سے بھی رہتی ہے پیٹ کی سمجھ سے ہے کیا سمجھ ہے پیٹ تو بہت بڑا ہوتا ہے کھانا نہیں پاتا گروہ جی ٹھیک سے اور کوئی کشت پیٹ کی پیٹ کی ہے پربو کب یہ بھرم جائیں گے تم لوگ کے کب بھرم سماپت ہوں گے آنکھیں بند گروہ اسی لئے بھگوان بھاگ گئے دھرتی سے ملیں گے نہیں لونڈ تھے رو ابھی ہم یہ کر دیں کہ سب آؤ کوئی دیکھت نہیں سب پھرئی ہے ابھی دیکھیں ہمارے بال نوچ لے جائیں کوپلی ہم نے بیوستہ اسی لئے بنا رکھی ہے کہ بھائی وہی کھڑے ہو سامنے جن کو واقعی پیڑا ہے نہیں تو نا بھرمیت آدمی گھوم رہا ہے پاگل بنا یہاں پانچ کلومیٹر لمبی لائنیں نہیں ٹوٹے گی جب چکستہ کرتے تھے ایک ایک کلومیٹر لمبی لائن رہتی تھی اور رات کو دو بجے سے لائن لگ جاتی تھی کیونکہ پھر ہی کرتے تھے پھر ہی بٹھ رہی تھے اور صبح ہم چھے بیٹھتے تھے چکستہ کرنے اور شام کچھ چھے تک ہم بیٹھے رہتے تھے ہمارے ساتھ آٹھا ڈاکٹر رہتے تھے ہمارے ساتھ ہوگی پھر بھی نہیں ترہی رہتا تھا پبلک کا ہمیں تو انہیں دکھانا ہے ڈاکٹر ساپ کو ہمیں دکھانا ہے ماں کی ڈاکٹر بجائے رکھالی بیٹھے تو ہم نے چلا ہوئی تین سال اب ہم او پی ڈی میں آج سے نہیں بیٹھے گئے تاو سے آج تک ہم او پی ڈی بیٹھے نہیں ہم ہی سے ملنا ہے تو بیکار یار تم کی بیکار لیکٹر بیٹھے چیز سا ہو رہی تو بیٹھو جب بیوستہ بنائی گئے دوا فری میں لم بھی لائن جینا حرام پولیس لاٹھی چلاتی دیا پولیس لاٹھیاں بھانچتی دیا بھیڑ کابو کرنے میں کیا بولے پھر جب شلک رکھا گیا شلک پہلے بیس وقت پڑچی رکھی گئی بڑے بے من سے ہم نے گھا رہے گروہ جن ڈاٹا ہم کو ناکرہ جی میں بولے کہ یہ ٹھیک نہیں آپ کرنے یہ چکسہ نہیں ہو رہی ہے کوئی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے یہ سب بادماس ہیں جن کو کشٹ ہے پیچھے رہے جا رہے بھیڑ سے بادماس آگے بھوسے جا رہے پھری والے آگے بھوسے تو آپ پہلے کچھ پیس لگائیے بڑا من مار کے بیس وقت کیا ان کو ہم نے بتایا کہ بیس وقت کیا ہوتا ہے کم سے پچاس روپے لگائیے ایک آدمی سو روپے لگائیے تو ہم نے کہا ہے ہم نے پچاس روپے لگائے چھے مینے بار پھر بھی دیکھا کہ ٹوٹے پڑا رہے لوگ کیونکہ پچاس روپے دیکھے وہ پانچسو کی دوہ جا رہی ہے ہم بارتے تھے پھر ہی اپنے پاس تھے کوئی کسی سایگ بتا نہیں نہ چندہ لیتے کسی تو ہم نے اپنے جیوان چندہ لیے نہیں کسی اپنی لائف میں نہیں لیا تو میں کہا چلو پھر وہ پسول بھی کی گئی ایسے کہ کسی در کنٹرول کیا آپ کہاں نیپال سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو آپ دیر دون سا رہے دیر دون اچھا ٹھیک لگ رہا ہے نا پہاڑی چھتر وہ ایک کہی چیز ہے بیلنس چیزتہ کی جائے پورے شریعت میں سب گندگی ہٹا دی جائے تین بار بھلوپنو شیوائے لے پن کریں ایک دو تین آنکھ کھولیے اپنا بندن کی چیز تین بار اب چلیے پھر یہ آپ کو ایک کسٹ چیک کر لیجئے آپ کو ایک کسٹ چلیے خوش رہے ہیں آئی اینوشتہ ہوا ہوا ٹھیک